میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تین سال کی مدد کے حوالے سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے وہ مدد بڑھا کے تو ان کی توسیق کی جائیں اور جس کے ذریعے جو آج تک لا قانونیت ملک میں رہی ہے جس کی سرپرستی جو ہیں قاضی صاحب کرتے رہے ہیں بھلے کا نشان ہو داندری کے حوالے سے ترخواستے ہوں آپ کی عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفکیشن نائلی والا معاملہ ہو یا سپریم کورٹ میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کا معاملہ ہو ہماری سیٹیں چھین کر اور امیدواروں کو دینے کا معاملہ ہو یہ ساری ہماری ترخواستیں پینننگ رہ گئی اور ملٹری والا بھی چل رہا ہے وہاں پر تو ان کی سرپرستی کا یہ اگر ریوارڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آئین کے اندر کوئی ترامیم کر کے کوئی قانون کے اندر ترامیم کر کے کوئی اس طرح کا اگر من گھڑت منصوبہ بنایا گیا ہے تو ہم ایڈوانس میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنا پاکستان طریقہ انصاف کا جو موقف ہے کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے بڑا موقف ہم نے کلیر دیا ہے کہ یہ جو ان کو ریوارڈ دیے جا رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم اس کی اوپر ریجسٹنس بھی کریں گے اور کسی صورت ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ آج تک کیا جا رہا ہے اس کا صلح دیتے ہوئی کہ مزید جو ہے ان کو مسلط کر کے اس ملک میں لا قانونیت جو ہے اس کو فروغ دیا جائے ایک سوال میں جائے آپ نے ایک منہ اچھا ایسے ہم سے سوشل میڈیا پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لسٹ تیار کرتے ہیں آپ خان صاحب سے ملنے کی جس طرح فوات چودری کی کا نام دیا اور خان صاحب نے ازار ناب صندیقی ظاہر کی تو یہ کون لسٹ تیار کر کے خان صاحب تک پہنچاتا ہے صرف کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ہمیں پوچھتے ہیں تو میں آپ سے اسے چلے ٹھیک ہے آپ کا سوال آگے اس کے بعد آپ کیجئے گا دیکھیں جو لسٹ ہے عمران خان صاحب فور اگزیمپل اگر آپ ملنا چاہتے ہیں آپ نے وش ظاہر کرنی ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں خان صاحب کے سامنے نام جائے گا کہ یہ بندہ ہے جی ملنا چاہتا ہے اب دیکھیں ایک بندہ ملنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے خان صاحب ہی ملنا چاہتے ہوں تو ہم درمیان میں رکاوٹ بن کر یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ نہ ملے ہمارا کام ہے لیڈر تک اگزیکٹ انفارمیشن پہنچانا اس کا کام ہے کہ اس کے اوپر وہ آگے کیا عرض عمل دیتے ہیں تو لہٰذا جو رکاوٹوں کا سلسلہ تھا وہ اب انشاءاللہ تعالی مزید سموت ہو گیا ہے اور جو ملقاتیں ہیں پولیٹیکل لوگوں کی ہفتے میں ایک دن کی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دو دن کم سے کم ان لوگوں کو ملنے دیا جائے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ مل سکیں اور اچھے فیصلے ہو سکیں جیسے آپ نے ملک میں مہنگائی کی بھی ذکر کیا اس کے علاوہ ایون فیڈ کا بھی عزمہ بخاری کے کہنے کے مطابق تو وزیر اعلیٰ پنجاب آٹھ سو والے کپڑے کا سوٹ پہنتی ہے تو پنجاب کو مستقبل کیا دیکھتی ہے دیکھ رہے آپ دیکھیں عزمہ بخاری جو ہے وہ ایک صرف ان کا کام یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ پر پردہ رالنا ہے یا سارا دن بیٹھ کے جھوٹ بولنا ہے اور اسی کا انہیں ریوارڈ بھی دیا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ جو کپڑوں کی بات یہ کر رہی ہیں کہ جناب آٹھ سو کا یا آٹھ ہزار کا تو جو ان کی کپڑے اور جو جھوٹی ہے آپ نے ریسنٹ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بہت مہنگے تین تین چار چار پانچ پانچ لاکھ کے جھوٹے یہ پہنتی ہیں اور جان بوجھ کر یہ ایک ڈراما رچایا جا رہا ہے ایک صرف اور صرف اس چیز کا تاثر ختم کرنے کے لیے کہ آپ نے مرسیڈیز گاڑی کے ٹائر جو ہیں اس کے لیے آپ نے کروڑا روپیہ جو ہے وہ خزانے سے لوٹا ہے ہالی کیپٹر جس کے اوپر آپ نے ٹک ٹاک بنانے کے لیے اور اوپر سے وہ ٹیڑے ہاتھ گمانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ سارا مال منتر جو ہے وہ خزانے سے لوٹا ہے تو اس کے اوپر یہ پردہ نوشی کرنے کے لیے صرف ان کو رکھا گیا ہوا ہے ان کا کام ہے صرف بیٹھ کے بک بک کرنا نہیں مدر پنجوتہ صاحب ابھی جو بلوچستان ہے بہت کامیاب جل سے ہوئے ہیں تو بھائی جان ابھی پنجاب کی طرف سے ہمارا جو ہے نا جی پاکستان طریقہ انصاف کیا سٹرگل ہوگی اور کیا سٹرگل ہوگی اور کیا سٹرگل تو تیار بیٹھی ہے کہ آپ کال دیں لوگ جو آنا چاہتے ہیں افلام آباد کی طرف تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پی ٹی جو ہے وہ ماشاء اللہ پاکستان پنجاب میں بھی جو ہے جلسوں کی پورے پاکستان میں جو انہ جی اعلان کر رہی ہے کر دیا ہے ہاں جی دیکھیں جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا جی تنظیموں کے حوالے سے جماعت کو مترک کرنے کے حوالے سے تو دیفنیٹلی جلسوں سے ایک مومنٹ بنتا ہے تو پورے پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر جلسے زیادہ سپیڈ سے ہونے چاہیے ہوں گے بھی اور ہم بھی ہر روز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو پولیٹیکل کومیٹیز کے اوپر ڈیسیئن لے رہی ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لائے مل آئے گا دیر واقعی ہو رہی ہے ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں لیکن ایک کام نہ کرنے سے جو ایک فلاب کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پورے منظم طریقے سے کریں پنجوتا صاحب بتائیے گا جہاں پر آپ نے مریم نواز پر کوئی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی جو وزیرالہ کے پی کے مشہیر ہیں مشان جیوسف زہی وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا کریں گے دیکھیں جو وہ پچاس پچاس والی آباد کر رہے ہیں نا اس کے اوپر انہوں نے معذرت بھی کیا ہے جس کی دلازاری ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نے کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کیا آپ نے یہ ضرور فرق دیکھا ہوگا کہ مریم نواز اگر ٹک ٹاک بنا رہی ہیں تو ان کے اوپر کسی نون لیگ کے کسی کارکن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں یہاں آج سماعت اسلامباد ہائی کوٹ میں بڑا اہم کیس ہے آج بڑی اہم سماعت ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جیسے امریکہ نے دھمکی بھیجی تھی اور جن لوگوں نے یہ سازش کی اور عمران خان کی حکومت کو اٹھایا بجائے یہ کہ ان لوگوں کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا رانہ سنولا نے اس وقت یہ ایف ای آر درج کروائی اور جو اس وقت کے سیکٹری انٹیریئر تھے جس کو یوز کر کے یہ سارا کمپلینٹ بنا اور سارا مقدمہ بنایا گیا اس میں آپ دیکھیں تو جس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ٹرائل کوٹ کے اندر جیل کے اندر جیسے سماعت ہوئی ہم بار بار یہی عدالت سے صدا کرتے ہیں کہ جس طرح کیسز عمران خان صاحب کو سزائیں دینے کے لیے تین تین چار چار عدالتیں وہاں پر لگتی رہیں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی اور رات تک سماعتیں جاری رہیں تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جسٹس ہو رہا ہے انصاف ہو رہا ہے یہ نظام آپ کیوں نہیں چاہتے کہ انصاف اور جسٹس کے درمیان کیوں ہائل ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے یہی اس وقت صدا کی تھی کہ جیسے دوسرے کیسز چلائے جاتے ہیں ایسے چلائے جائیں لیکن پانچ منٹ کی بریک پانچ چھے گھنٹوں کے بعد اگر دی جاتی تھی تو اس کے بعد دوبارہ سماعت شروع کر دی جاتی تھی عمران خان صاحب اور صاحب کا خاتونے وال بشرا بی بی صاحبہ کو شاہ محمد قریشی صاحب کو عدالت میں گھنٹوں بٹھایا جاتا تھا لیکن جو ہی معاملہ ہائی کورٹ میں آئے یا سپریم کورٹ میں جائے یا کسی جگہ کیوں پر بھی جائے ڈسٹک کورٹ میں جائے اپیل کے حوالے سے ہو زمانت کے حوالے سے ہو تو پھر کیسز لٹکائے جاتے ہیں کل رزوان عباسی بھاگا آپ نے دیکھا کس طرح بھاگا عدالت لگی ہوئی تھی اور وہ بھاگ گیا اور عدالت کو ہم جوڑتے رہے گئے جائے صاحب کو کہ ایکشن لیں ایکشن لیں تو سیٹ پر بیٹھے ہوئے وہ بے بس نظر آئے دیکھیں اداروں کا ہر ادارے کا اپنی اپنی حدود ہے تو اجنسیوں کو اب یہ مداخلت بند کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ میں اگر معاملہ گیا ہے اس حوالے سے کہ ججز کو دھمکایا گیا لائر جوڈیشٹری ہو ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو تو یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں عدلیہ کو کے پاس ایک چانس آیا تھا کہ وہ کاروائی کرتے ان اداروں کے خلاف وہ سیاسی جو سیل بنے ہوئے ہیں اداروں میں وہ بند کرواتے اور کہتے کہ ہار ادار اپنی حدود میں رہے اگر آرمی ہے تو اس کا کام ہے دفاع کا اور وہ حد تک محدود رہے سیاست میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر وکیل ہے تو اس کا کام ہے وقالت کرنا اس کا اور کوئی کام نہیں ہے اور اگر پولیٹیکل لوگ ہیں سیاسی جماعت ہے ایک حکومت ہے اس کا کام ہے حکومت چلانا اور اسی طرح انتظامیاں آپ دیکھ لیں کہ ہر بندے کی اپنی جورسدکشن ہے اب پولیس والا کام ایک ایسی کرے گا یا ایک ڈاکٹر کرے گا یا ایک ڈاکٹر کا کام ایک نائی کرے گا تو کیا ایسے جو ہیں ملک چل سکتے ہیں ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے پرفارم کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے آج تین کیسز نو مئی کے حوالے سے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کرنا تھا لیکن نہیں کیا گیا اور ہر ہیرنگ کی اوپر یہ کہا گیا کہ اگلی ہیرنگ کی اوپر ویڈیو کے ذریعے حاضری لگائی جائے کیوں معاملیں لٹکائے جا رہے ہیں کیوں انصاف نہیں دیا جا رہا جب ہائی کورٹ نے یہ کہا دیا کہ چھین دن کے اندر یہ تینوں کیسز کے اندر فیصلہ دیا جائے تو کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا جا رہا یعنی کہ یہ لوئر کورٹس ہوں کوئی بھی عدالت ہو مجسٹیٹ ہو کوئی بھی جج ہو کیا وہ اپنے سے سینئر جج سے بھی سینئر ہے کیا ہائی کورٹ سے سینئر ہے ڈیسٹیٹ کورٹ کا کوئی جج اس کا اگر حکم نہیں ماننا اس نے تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ سابق وزیراعظم یا سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ یا سابقہ وزیر خارجہ اگر ان کے کیسز کے اندر اس طرح کیا جا رہا ہے تو اکام آدمی کوئی یوٹیوبر کوئی اکام وکیل کوئی اکام شخص اکام غریب مزدور کسان اس کے کیس کے اندر کیا ہوگا کیا اس کو انصاف ملے گا ہم عدالتوں کے پاس آتے ہیں انصاف لینے کے لیے عدالتوں کا کام ہوتا ہے انصاف دینا اور اگر عدالتیں انصاف نہیں دیتی تو پھر آپ نے کہا جانا ہو دیکھیں جو اس وقت جرگمال بنایا گیا ہے ہمارے اداروں کو میں قوم کو بڑا واضح کہنا چاہوں گا قبطان عمران خان آپ کے بچوں کی مستقبل کی خاطر جیل میں پڑا ہے اور وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب میری طرف سے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے کال ہو تو پھر یہ کوئی نہ دیکھے کہ اس کا کام ہے اس کا بھائی ائرپورٹ جا رہا ہے اس نے ادھر جانا ہے اس نے شادی میں جانا ہے وہ گھومنے جا رہا ہے وہ پھرنے جا رہا ہے پھر پوری قوم نکلے کیونکہ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی ضروریات کو ان ترجیات کو ریجیٹ کر کے چند دن گزار لیئے اس ملک کی خاطر تو پھر آپ کا مستقبل جو ہے بن جائے گا آپ کے بچوں کا مستقبل بن جائے گا ہمارے جلسے جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر 21 کے بعد شیڈول آئے گا اور 29 کے بعد کل بلکہ پرسو میری بات ہوئی تھی حامل صاحب سے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے عزاز بخشا گیا ہے تو ہم 29 کو جو ہے وہ سارا لائے عمل سامنے لائیں گے خان صاحب سے بھی ملاقات ہے آج بھی لیگل ٹیم کی ملاقات ہے شیم امران کو جلس ملتی ہے پولیٹیکل لوگوں کو عید کے اوپر بھی نہیں ملنے دیا گیا جمرات چھوٹیوں کا بانہ بنایا گیا اب ہم جمرات کے لیے نام بھجوار ہیں اور اس میں عمر عیوب صاحب بھی جائیں گے اس میں حامد رضا صاحب بھی جائیں گے اس میں گوھر صاحب بھی جائیں گے اس میں شبلی فراز صاحب بھی جائیں گے اور بھی ہمارے رہنمات جائیں گے تو پھر امران خان صاحب سے ایک جو approved ہے جو ہم نے discussion کی ہے اس کے اوپر approval لے کے تو پھر اللہ عمل مزید جو ہے آپ کے سامنے آئے گا آج سکت جو کام جس جگہ کے اوپر ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی ہدایت کی اوپر عمل پیرا ہوا جاتا ہے اور جہاں پر کئی کتائی ہو تو ایک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بھائیوں والا تعلق ہے ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ گلتی ہو رہی ہے گلتی انسان سے ہوتی ہیں ان کو درگزر کرنا چاہیے لیکن اس وقت معاملہ جو ہے وہ آپ کے ملک کا معاملہ ہے آپ کی معشد کا معاملہ ہے کل رات جو ظلم ڈھایا گیا پیٹرول کی قیمتیں جس طرح ڈیزل کی قیمتیں جس طرح سے مٹی کے تیل کی قیمت بڑھائی گئی ہے ایک طرف روٹی چار روپے روٹی کا وہ ایک لولی پاپ دے کے جو کمپلیمنٹ نہیں کروانے انہوں نے کیونکہ جو گندم ہے وہ کیا انہوں نے اپنے گھر سے جو ہے وہ ہوتل والوں کو دینی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ کم کر دیں ایک طرف روٹی کا ایک وہ چکمہ دے کر اور دوسری طرف پیٹرول بم جو ہے وہ عوام کے اوپر رات و رات گرایا گیا عمران خان کے دور حکومت میں بڑی مشکل سے بڑا ان کو ان کو تکلیف ہوتی تھی اگر تیل کی قیمت بڑھتی تھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ این اس موقع تک قیمت نہ بڑے جب تک وہ پوری کوشش نہ کر لیں کہ یہ روکی جا سکے لیکن اس وقت وہ ساتھ میں ضرور پیکج دیتے تھے کہ ہم پیکج دے رہے ہیں باقی چیزیں سستی کرنے کے حوالے سے یوٹیٹی سٹور کو ہم یہ پیکج دے رہے ہیں عام عوام جو ہے عام پبلک جو دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی ان کے لیے ایک پیکج ہوتا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو دور حکومت جا رہا ہے سولہ مہینے بھی انہوں نے ملک کو یہ نیچے لے کر گئے اور اب بھی ان کا رول صرف یہی ہے کہ انہوں نے صرف ٹک ٹاکیں بنانی ہیں ساتھ کسی بچی کو کھڑا کر کے ساتھ کسی بندے کو کھڑا کر کے ٹک ٹاک بنائیں گے کہ بڑا فلاہ کا کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں ان لوگوں کے گھروں میں جائیں جو دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے ان کے گھروں میں جائیں جن کے پاس دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے آپ ان کے گھروں میں جائیں جو اپنے بچیوں کا سمانے جہیز نہیں بنا سکتے آپ ان کی طرف دیکھیں ان کو کون دیکھ رہا ہے یہاں پر صرف اور صرف اپنی جیبیں مرائی جا رہی ہیں آج بھی ایم این فیلڈ اپارٹمنٹ